اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ رمضان مبارک کی حوالے سے کچھ خاص ریف شیئر کر رہی ہوں امید کرتی ہوں کہ ویڈیو اچھی لگے گی اگر اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیجئے گا اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا یہاں پر میں خوشکتنیہ صاف کر رہی تھی کیونکہ مرپس مالز نہیں ہے مالز میں بہت اچھی صاف چیزیں ملتی ہیں لیکن ہمیں لوگوں اور مارگیر سے ایسی چیزیں ملتی ہیں جن کو صاف کرنا پڑتا ہے تو میں یہ پہلے ہی کر کے رکھ رہی تھی تاکہ رمضان مبارک میں ایسی چیزوں پر ہم وقت ضائع نہ کریں تو جب ہم اس کو پہلے سے صاف کر کے پیس کر رکھ دیں گے تو ہمارا کتنا سارا وقت بچ جائے گا تو اس بار میں نے سوچا ہے کہ میں نے کچن میں بہت کم سے کم وقت لگانا ہے اس لئے میں یہ ساری چیزیں پہلے سے کر کے رکھ رہی ہوں آپ نے بھی ابھی تک نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے اچھا یہاں پر جو ہے وہ میں نے اس کو زیادہ نہیں پیسا تھا صرف ہلکا سا ہی پیسا تھا اور میں نے اس کا پاورڈر نہیں بنانا تھا اور جو میرے پس باقی بچ کیا تھا پھر اس کا میں نے پاورڈر بنا لیا تھا کیونکہ ہم سالان وغیرہ میں جب یوز کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم پیسا ہوا ہی یوز کرتے ہیں تو بس اس طرح سے میں نے ان کو ریڈی کر کے رکھ دیا ہوا ہے اور ان کو جارز میں فیل کر دیا ہے تاکہ ایزیلی میں ان کو یوز کر سکوں اور باقی جس نے جارز بھی تھے سب کو میں نے لیبل کیا تھا تو اس کو بھی میں نے لیبل کر کے رکھ دیا تھا اور اب اس کے بعد میں کیا کر رہی ہوں میں نے گرم مسالہ کو ہلکا سا جو ہے وہ ڈرائی روست کر لیا ہے تاکہ اس کو پیسنے میں مجھے آسانی ہو ویسے میں نے بزار سے بھی منگوائے تھا لیکن اس میں ایسا جتنی خوشبو نہیں ہوتی تو جتنی ہم اگر گھر پر یہ ہے روست کر کے اس کو پیسے تو اس کی جو فراغرنس ہے وہ بہت انکریز ہو جاتی ہے تو اس کو بھی میں نے ڈرائی روست کر لیا تھا اور اس کو بھی میں پیسنے لگی تھی میں نے سوچا تھا کہ میں اس کو دوسرے میں شامل کر دوں گی تو دونوں ہی یوز ہو جائیں گے جو میں نے بزار سے منگوائے تھا زیادہ تو رمضان مبارک ہم لوگ گوشت وغیرہ بناتے ہیں تو سبزوں میں تو اتنا یوز نہیں ہوتا لیکن چیکن اور مٹن بیف وغیرہ میں یہ بہت یوز ہوتا ہے اور بہت اس کی خوشبو اچھی بھی لگتی ہے تو اس لئے میں نے اس کو ڈرائی روست کر کے پیس کے رکھ دیا اور باقی بھی میں نے اس میں شامل کر دیا تھا تاکہ وہ بھی یوز ہو جائے اور اس کو اچھے سے مکس کر دیا ہے آپ لوگوں کی رمضان مبارک کی تیاری ہو گئی اور آپ نے کیا کیا تیاریاں کر کے رکھی ہیں میرے ساتھ کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ اگر کچھ رہ گیا ہو تو میں وہ بھی کر لوں اس کے بعد جی یہ ہے الائچی اور الائچی بھی ہم لوگوں نے پیس کے رکھی ہوئی ہے کیونکہ ہم چائے میں بھی اس طرح سے یوز کر لیتے ہیں اور باقی اگر کوئی میٹھا وغیرہ بنانا ہو تو اس میں بھی الائچی یوز ہوتی ہے تو اس طرح سے پاورڈر بنا کر رکھ لینا تو یہ بہت آسانی ہو جاتی ہے نیکس میری ٹیپ ہے اس طرح کی پٹیوں کو لے کر جب ہم بزار سے سموزا پٹی لیتے ہیں یا پھر ہم خود بھی گھر پر بنائیں تو ان کو ہم فریزر میں رکھ دیتے ہیں جب ہم ان کو الگ کرنے لگتے ہیں تو اس طرح سے پھڑ جاتی ہیں اور ایزیلی نہیں ہوتی تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا اگر آپ اس آون ہے تو آپ اس پر رکھیں ہلکا سا گرم کر لے لگر نہیں ہے تو پھر آپ اس طرح سے آئرن کر لے میرے پاس بھی رہی ہیں تو میں اس طرح سے آئرن کر لیتی ہوں جس سے کیا ہوتا ہے کہ پٹیوں فوراں ایک دوسرے سے الگ ہو جاتی ہیں اور اس پر زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا اور جلدی سے ہم اس کو فیل بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ کس طرح سے آسانی سے ایک دوسرے سے الگ ہوتی جا رہی ہیں آئرن کرنے سے ہی اور اس طرح سے کم سے کم وقت میں ہم بہت سارا کام چاہے وہ آسانی سے کر سکتے ہیں تو یہ ٹپ بھی آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو اچھی لگے گی اس کے علاوہ رمضان مبارک میں ہم کافی ساری جو ہیں وہ شربتیں تیار کر رہے ہوتے ہیں کبھی یہ والی کبھی وہ والی شربت اور ہمیں سب کو روزہ ہوتا ہے تو ہم لوگ ٹیسٹ نہیں کر سکتے کہ کیسی بنی ہے میٹھا زیادہ ہے یا کام ہے اگر زیادہ ہو تو ٹھیک ہے ہم پانی شامل کر سکتے ہیں لیکن اگر کام ہو جائے تو بلکل بھی مزہ نہیں آتا اور اس وقت فوراں چینی گھولی بھی نہیں جا سکتی تو اس کے لئے میں نے چینی پیس کر رکھ لی ہے تک کہ اگر کام ہو جائے تو فوراں ایڈ کر سکیں اس کے علاوہ یہاں پر میں اب بیسن چھان رہی ہوں اس کو میں نے چھاننے کے بعد اس کا پریمکس تیار کرنا ہے جو جابز والی لیڈیز ہوتی ہیں ان کے پاس ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے کیونکہ ان کو جاب پہ بھی جانا ہوتا ہے گھر بھی دیکھنا ہوتا ہے اور ساتھی تیاری بھی کرنی ہوتی ہے افتاری کی تو ان کے لئے یہ ٹپ بہت اچھا رہے گا اس طرح سے آپ اپنے کچھ دنوں کے لئے جو ہے وہ بیسن ریڈی کر کے رکھ سکتے ہیں اس میں ڈرائی مسالے جتنے بھی آپ شامل کرتی ہیں وہ آپ اس طرح سے اس میں شامل کر کے رکھ سکتی ہیں اور فوراں سے باقی کٹی بھی اس چیزیں اس میں ایڈ کر کے تو اس کا جو ہے وہ پری مکس ریڈی ہو جائے گا تو باقی چیزیں ہمیں فریش اس میں ایڈ کر نہیں ہوں گی اور پانی سے گھول کر ہم اس کو ریڈی کر لیں گے اور فوراں اس کو یوز کر لیں گے یہاں پر میں نے اس میں سارے بیسنگ مسالے ایڈ کر دیئے تھے اور تھوڑا سا میں نے اس میں ایک چمچ لے کر اس کا پیس بنا کر چیک کیا تھا کہ اگر کسی چیز کی کمی ہے تو وہ بھی میں شامل کر دوں تو یہاں پر نمک مجھے تھوڑا سا کم لگ رہا تھا پھر میں نے اس میں نمک شامل کر دیا تھا اور نمک شامل کرنے کے بعد اس کو میں نے دوبارہ سے اس طرح سے جار میں ڈال لیا تھا ویسے تو ہم روزے میں چک سکتے ہیں لیکن پسندیدہ بات نہیں ہے کیونکہ اگر کوئی بھی چیز کم یا زیادہ ہو جائے تو یہ ٹیسٹ لیس ہو جاتے ہیں اور چیزیں ضائع بھی ہو سکتی ہیں اور میری بہت بہت یادت ہے کہ میں اس کو ضرور چکتی ہوں لیکن اس پر میں نے سوچا کہ میں پہلے سے ریڈی کر کے رک دوں گی تاکہ میں نہ چکائوں چاہے میں اس کو سہری میں تیار کر کر دوں چاہے میں اس کو افتاری کے بعد تیار کر کر دوں کیونکہ درائی چیزیں اور درائی چیزیں خراب نہیں ہوتیں چاہے تو آپ ایک دن کا ریڈی کر لیں چاہے تو آپ کچھ پانچ شے لے کر آتے ہیں نا تو اس میں کافی زیادہ بلڈ بھی ہوتا ہے کلوٹنگ وغیرہ سب کچھ تو اس کو واش کرنے میں کافی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے لیکن ہم اس کو بغیر ٹائم لگائے صرف تھوڑے سے ایک چمچ سرکے سے ہی واش کریں گے تو سب سے پہلے اس طرح سے آپ نے اس کو پانی سے اچھے سے فیل کر دینا ہے جب اس میں پانی چکن جو ہے وہ پانی میں اچھے سے ڈیپ ہو جائے نا تو اس میں آپ نے ایک سے دو چمچ وینگر ڈال دینا اور اس کو اچھے سے آپ نے اس طرح سے مکس کر کے چھوڑ دینا ہے آدھا گھنٹہ ہو یا ایک گھنٹہ جتنا آپ کے پاس ٹائم ہو باقی کام کر لیں اور اس کو چھوڑ دیں یہ سارا جو ہے اس کا بلڈ اس پانی میں آ جائے گا اور ایزیلی جب آپ اس کا پانی ٹرین کریں گے تو یہ سارا بلڈ اس سے نکل جائے گا اور اس طرح سے میں نے دو سے تین بار اس کا پانی چینج کر لیا تھا سمپلی اس کا دو سے تین بار پانی چینج کرنے سے ہی چکن بہت صاف ہو گیا تھا اور اس طرح سے میں ایک ایک کو کر کے واش نہیں کرنا پڑا اور بہت ہی کم وقت میں یہ واش ہو گیا تھا بس جس بھی پیس پر بہت زیادہ کلوٹنگ ہوتی ہے یا پھر چربی وغیرہ وہ بس میں نے الگ کر لی تھی اور اس طرح سے واش کر لیا تھا منٹوں میں بہت سارا چکن واش ہو گیا اور میں نے اس کو اس طرح سے سٹینر میں ڈال کے نہ سارا پانی اس کا نکال دیا تھا جس پیس میں تھوڑی سی چربی لگوی تھی وہ میں نے نکال دیا اور اس کو پھر میں نے تھال میں رکھ دیا تھا تاکہ اس کا ایکسٹرا پانی جو ہے وہ ڈرین ہو جائے اور اس کے بعد میں اس کو پھر فریز کر سکوں رمضان مبارک میں کافی ساری ریسپیز میں ہم لوگ چکن گوشت وغیرہ یوز کر سکتے ہیں تو اس طرح سے اس کو واش کرنے میں بہت ہی کام ٹائم لگتا ہے اور کافی دادہ ٹائم بچ جاتا ہے امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیس لائک ضرور کیجئے گا اور چینل پر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ